اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم باللسانی یفقہ قولی دس زل قعدہ اسلامی تاریخ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی بیٹی صبح ہو رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے بیٹی نے جواب دیا کہ اممہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس سے منع فرمایا ہے ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت کہاں ہیں ان کو کیا خبر بیٹی نے جواب دیا امیر المؤمنین کو خبر نہیں تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جواں مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا عاصم نے اس سے نکاح کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشنگوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کی یہاں تک کی انہیں عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہا جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اونٹ کی رفتار کا تیز ہونا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میرا اونٹ اتنا تھک گیا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا تھک گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ہاکا اور اس کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس اونٹ کا یہ حال ہو گیا کہ سب اونٹوں سے آگے چلتا تھا بخاری شریف کی روایت ہے ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی آدائے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے ترمزی شریف کی روایت ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فائدہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں زمزم پینے کی دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے اللہم انی اسألوکا علما نافع ورزقا واسع وشفاع من کل داعا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفاع کا سوال کرتا ہوں مستدرک کی روایت ہے ایک اہم عمل کی فضیلت علم سیکھنے کی حالت میں موت آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو زندہ رکھنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے دوران جس کی موت ہو جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا دارمی کی روایت ہے یہ ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کی مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بت لو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا کناہ ہے سورہ نسا کی آیت کا ترجمہ ہی ہے دنیا کے بارے میں دنیا چہنے والوں کے لئے نقصان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سورہ شعرہ کی آیت کی ترجمہ ہے یہ آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنہ کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل کر لے مسند احمد کی روایت ہے محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں طب نبوی سے علاج بیماریوں سے بچنے کی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے تا فرمائیے سچی توبہ کی توفیق تا فرمائیے برحمتی کیا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم